سلام علیکم حضور حضور انشاءاللہ جب ہم بطور مربیان جماعتوں میں جائیں گے تو اگر ہم کسی قسم کی سیاست دیکھیں تو ہمارا کیا ردہ ملان چاہیے تم ابھی سالسہ میں ہو رابعہ میں سالسہ میں کل تلابہ تم نے گئی تھی جی اچھا یہ سیاست کیا ہوتی ہے ایک ملکی سیاست ہوتی ہے ایک خاندانی سیاست ہوتی ہے ایک بعض لوگوں کو ایسی ایک دوسری کی ٹانگیں کھنچنے کی عادت ہوتی ہے تو تم کس سیاست کی بات کر رہے ہو یعنی کہ جماعت میں اگر دیکھو جی کہ غلط روائی ہیں بعض لوگوں کے سامنے کچھ ہیں پیچھے کچھ ہیں ہم یا باتیں ایسے کر رہے ہیں مربیان جب تم شاید پاس کر لوگے تو پھر یہی نصیت ہمیشہ بھی اگر پانکو بھی تو ہمیشہ ہی یاد رکھنا چاہیے انہوں نے کسی بھی فریق کا کسی بھی طرف کا فریق نہیں بننا ٹھیک ہے اگر غلط بات دیکھو تو رد کرو اور اگر تم دیکھو کوئی بڑا بھی اگر جیسی کوئی بات کر رہا ہے جس سے آپس میں رنجشن پیدا ہونے کا خطر ہے بزنیاں پیدا ہونے کا خطر ہے یا جماعت کی تو پہلے بات بہت بڑی بات ہے کہ اس میں تو اتنا تو برداشت ہو جی نہیں سکتا نا تو اس کو روکو کہ یہ چیزیں غلط ہیں ایک بزرگ سے انہوں نے ان کو ایک شخص نے آگے کہا جماعت شخص آپ کے خلاف بات کر رہا تھا اس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس نے بھی گناہ کیا اور تم نے بھی گناہ کیا کہ وہ باتا کہ مجھے بتائی تاکہ میرے دل میں رنجشن پیدا ہوں تو یہ چیزیں بتانی ہوں گی جماعت کے افراد کو یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری عمر کیا اور کرنے والا کون ہے اصل کام تربیت بھی ہے مربی کا مطلب کیا ہے تربیت کرنے والا ٹھیک ہے نا تو ہمارا چیزیں اگر ایک طرف تقوی کی باتیں ہم کرتے ہیں تو ہمارا ہر کام تقوی کے مطابق ہونا چاہیے اور ہر قسم کی دوگلے پن سے بالا ہونا چاہیے سیاست کیا ہے دوگلے پن ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ حکمت ہے یہ حکمت نہیں حکمت ہے تو حکمت یہ ہے کہ حکمت سے کسی کوئی اس طرح سمجھایا جائے گی کہ برائیاں دور کی جائیں حکمت یہ نہیں ہے کہ برائیاں پھیلائی جائیں یا یہ ہے کہ ہم نے سچائی ہمارے اندر ہے ہم برداش نہیں کر سکتے ہم نے سچائی سچی بات کہہ دی ٹھیک ہے سچی بات کہنے والے بدو بھی تھے کیا وہ بڑے پسند کی جاتے ہیں کبھی کسی اسلامی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ وہ کبھار صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے جنہوں نے آنسلن کی صبح سے حصہ پایا انہوں نے کبھی اتراز کیا ہو اب کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر ریجلان ہو کہ پکڑ لیا ان کا پلو کھینچ لیا اور فلان شخص نے یہ کہا اور انہوں نے جواب دیا ٹھیک ہے انہوں نے جواب دیا اس کا لیکن وہ کہنے والا کون تھا کبھی کسی ان صحابہ نے جنہوں نے آنسلن کی تربیت سے حصہ لیا انہوں نے کوئی ایسا حرکت کی کھیجنے والے وہی تھے نا بدو جاہل لوگ تو یہ باز لوگ بدو پر نہ دکھاتے ہیں جو اپنے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں چاہے اس کو تم سیاست کا نام لے دے دو یا کوئی اور نام لے دو یا پھر آپ اس میں گروپ بازی ہو جائے گی یا دوسرے کے خلاف شکایتیں شروع ہو جائیں گی مرکز میں لکھنا شروع ہو جائیں گی پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاند ایک آدمی یہ لے کے کہ ہم دس پندرہ بیس آدمی ہیں بے نام کے خط لکھ دیتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں کسی کے خلاف کسی ہوتے دار کے خلاف تو ان ساری چیزوں سے تمہیں بچنا اول تو جماعتی طور پر ایسے شخص پر کوئی کہ کسی خط پر کاروائی کی نہیں جاتی جو بے نام کا ہو جس میں اتنی جررتی نہیں ہیں کہ کسی کا قصول بتائے یا کوئی ولتی نہیں دیکھی ہے تو بتائے یا کسی عوضے دار کے خلاف کوئی شکایت کرنی ہے تو بتائے تو پھر اس میں منافقت پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ تم لوگوں نے پارٹی بھارے نے بننا اور جب دیکھو کہ دو فریق ایسے ہیں تو ایک مربی نے تعلق بھی رکھنا ہے ہر ایک سے گھر گھروں میں بھی جانا ہے لیکن مربی نے وہاں جا کے ان سے ہاں چائے کی پیالی بھی نہیں پینی گھر جاؤ ان کو سمجھانے کے لیے ضرور جاؤ یا دو فریق لڑے ہوئے ہیں تو ضرور ان کے گھر جاؤ ان کو سمجھانے کے لیے لیکن نہ اس کے گھر سے کچھ کھانا پینا ہے نہ اس کے گھر سے کچھ کھانا پینا ہے تاکہ تم پر ازامنا لے گئے جی مربی صاحب فلاکی پہ بر کر رہے ہیں اور اس طرح بہت سارے مسائل فیلڈ میں جاؤ تو آتے ہیں چند ایک باتیں مختصر میں نے کی ہیں عزاکالحضر